اسلام علیکم بھائی ویلکم بیک ٹو کیپٹن خریدی اور ویلکم بیک ٹو ایک بلوگ بھائی آج کا میرے بلوگ شروع کرنے کا خاص مقصد خاص سے خاص ترین مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے لئے ایک بہت ہی سپیشل ڈے ہے میرے خاص طور پر میرے اور ہارڈس کے لئے کیونکہ آج ہمیں ایک مطلب کہ سرپرائز دینے والے ہیں گھر والوں کو تو آج ہمارا بہت ہی سپیشل ڈے ہے آج کے لئے میڈا منٹ میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں تو جی بات کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ عید سے ایک دن پہلے مطلب کہ بڑی عید سے ایک دن پہلے عید سے ایک دن پہلے چاند رات والے دن ہمیں جو تھی وہ سیلری ملی تھی ٹھیک ہے سیلری ملنے کے بعد ہارس مہین نے مجھے عید کے دوران ہی کہا تھا کہ نا یار اس میں انہیں تھوڑے سے پیسے سیف کر کے چلنا تھوڑی سی سیفنگ کر لینا اس میں انہیں ایک بائک لیتے ہیں تو میں نے اگری ہو گیا میں اپریشیٹ کیا ہے میں نے کہا یار بیسے بھی تو سیلری بغیر آتی ہے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اڑا لیتے ہیں فرگ نہیں پڑا کوئی تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی چیز بن جائے میں نے اپریشیٹ کیا میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے تو خیر پوڑا مہینہ چلتاڑا پیسے جوڑے تھوڑے بہت پیسے جوڑے ہارس بھائی نے بھی جوڑے میں نے بھی جوڑے تھوڑے بہت پیسے جوڑے اور مہارزین یہ تھا کہ یار پوڑا مہینہ سیونگ کریں گے سیونگ کر کے جو اگلے مہینے کی سیلری آئے گے اس کو ساتھ میں مطلب کہ کمبائن کر کے ہم نے ایک نیو بائک اپنے لیے لیا ہے تو ہوا کچھ اس طرح ہی پھر جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا اس طرح ہی ہوا ہم لوگوں نے کیا کہ اپنے سیلری جو تھی پورے مہینے کی ہی دولہ دن سے جو پہلے ملی ہوئی تھی وہ سیف کی سیف کر کے اور اس مہینے کی آج چکے گیا نطریق ہے تو مطلب کہ دن گیا نطریق ہے ہمارے لیے دس ہی ہے کیونکہ ہم رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں اس وجہ سے تو خیر چونکہ آج دس تریقہ تھی سیلری ملی تھی تو پچھلی جو سیونگز تھی ان کو ملا اس کو ملا کے اور جو آج کی سیلری بنی تھی مطلب کہ ہم دونوں نے اپنے اکھٹھے پیسے کو مائن کیے جترے پیسے بنے تو الحمدللہ الحمدللہ بھائی تقریباً ایک بائک خریدنے کے لیے پیسے تو جو تھے ہمارے پاس وہ تو ہیں وہ اڑے ہی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ابھی بائک کی جو تھی وہی پلاننگ چل رہی تھی رات ابھی گھر میں صرف ماما کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے ماما کو خاص طور پر ہم نے اس لیے بتایا کہ ماما ہمارے ساتھ وہ اگری ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ماما کو پہلے بتا دیا تو باقی چند دوستوں بغیرہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے تو خیر رات کا تین بجے گایا ہوں ماماً نہیں سویا نہیں تھا کہände میں نے میں سویا نہیں نو بجے دس بجے اور دس بجے دس بجے ہارس تقریباً دو تین بجے آنا دو تین بجے مجھے دوبارہ فون کرنا اور دو تین بجے جو تھے جو ہم ہوں گے کٹھے ہی نگل جائیں گے اور آپ کی بائیک ہو سکے گا تو آج ہی آج ہی گی نہیں تو کل بھی آ سکتی ہے پتہ کوئی نہیں ہے تو خیر خوشی شماری یہ ہی ہے کہ آج ہی آئے اور آج ہی ہم لے مطلب کہ اس کو آفیس جائیں سب کو دکھائیں ٹھیک ہے تو خیر باقی جو ہوتا ہے آپ کو آگے دکھاتے ہیں باقی جو ہوا بھائی کہ وہاں کو دکھا دیں گے آپ ہی فلنا جاتے ہیں ناشتے کے لئے ناشتے کھٹے جا گے کچھ ہے بھی بھائی کھانے کو دل تو نہیں کھڑا ہے بس ہے تھوڑا بہت دکھا لے دلائیڈی ہوگا اسلام علاقوا بابا جی سلام علاقوا بابا جی سلام علاقوا بابا جی سلام علاقوا بابا جی ایسے کو انجم کو کھڑے بابا برےڈ جائے دی منو برےڈ آئی ہے ایک دو چائنی ہے منو ہاتھ کر کے دےوں مہدرہ منو چل بابا صبح صبح دا بیلہ دارنی کریں گا تیرے نالا پھار بارارارار رہو نہیں ہے کہ ہماری دارنی کریں گا اور بابا لے سیلی نہیں ملی تو کھا دے چنے کٹن دے نیتا نو اور میں نے دے ہو بکھایا دے ہو کار دے پیسے نہیں آئے میڑ پیسے نہیں گئے دے رہا ہی کھرنڈے ہو پانگے کھولنڈے ہو راتی کھولنڈے ہو جم نے کہا ہے کہ گیا ہے کہ دھروں نے کہا ہے ہے پانگے کھولنڈے ہو بارہ سور پہیا چاہتا تو جان گیا بڑا آتا پہ دے گئے کہ میں بکھایا نہیں گئے اور یار ملن گے ملن گے سانو راتی سالی نہیں بگنی نا مطلب کہ داستری ایک ساڈی راتی نیسی ہی گی کیوں نہیں ہی گی آج راتی ہی گی ساڈی داستری ہی گی کیونکہ آج یاروں تری ایک ہے آج ساڈی راتی آج دی ہی گی داستری ہی گی دوسری سانو دیو بکھایا ہے بیسے ناشتہ کرنا میں اینجی جاتی ہے نا کڑیا کر مرنا گاگ پکے گروہ بنے کچھ دیو بکھایا ہے تو بہی اللہ ایسا ناشتہ میڑا ایسے شروع ہوتا ہے کہ یہ بنت ہے اور یہ ہنی شہد یہ چاوال نہیں ہے لہا اس میں یہ پتے ہیں اٹھے کا یہ ہے یہ ہنی ہے برد اور یہ دور جب گرم ہو رہا اب یہ بنتا کچھ اس طرح کے ایک بروڈ کا پیش لیا بہترین میں اس کو ایسے ڈاب کر دیا پر ٹھیک ہے یہ بن گیا یہ ہمارا سلائی سے دکا سا ڈپ کر کے اور سواد لیے نشا ہوگا نشا خیار ابھی دودھ کر رہاں موڑا تب تک میں اپنی پیس لگا لوں اور پھر ناشتہ کر کے سوتے ہیں یا پھر دل کر رہے گا تو سنوکر کھیل آئے گا دیکھتے ہیں خالی ناشتہ تو کرینا بھی یار ناشتہ بگر کر کے جو تھا میں فری ہوا تھا میں کہا یار تھوڑی گیم کھیل رہے پھر آگست ہو رہے ہیں ہمیں سو جائیں گے بگیا جو پیمنٹ بگر ہوگی وہ ہر سکودی پی کر رہے گا بائک بگر ہوگی ٹائم بگرہ دن کر رہے گا ان کے ساتھ جو ہوگا ماملا وہ ہر سکودی کر رہے گا دو بجے کے بعد چونکہ میں اگر دو بجے کے بعد جاگتا رہا تو فیڑے رہا تو وہ مشکل ہوگی میرے سے کام نہیں ہوگا تو کھار ابھی ایک دو گیمکیں ہر سکتے ہیں اور پھر آگست ہو جائیں گے کھار کلپ جا کے ملتے ہیں آپ کو ہمیں گے ہمیں گے تو یہاں ربی سارے دس کے قریب آئے تھے کلپ میں واپس تو بانہ دو بجی گئے ہیں ابھی گر جا گے جا گے سوتے ہیں اور دیکھیں ناکت بایٹا گیا بگ رہا ہے ہنجی ییس کیا رب ہوسٹی کو آم چلو گر جا گے سوتے ہیں جی بھئی ابھی اپنا ہے ادھر اصلی علیہ آس تمہ گڑائی ہمارے ساتھ یہ حریس بھئی یہ ریشائل بھئی اور ساتھ میں جو اپس کے امپلوئیز ہیں وہ اوپر چلے گئے ہیں ابھی آر بائک لیا تو ٹریڈ تو دینی پڑے گی ابھی اتھر پکائے مینی بغیرہ جو آئے ہم نے وہ اوڈر کر دیا ساڑا علیہ آس تمہ گڑائی ساڑا میں نے کہا کہ یہاں سے آپ اوپر چلے جاؤ پکائے پیچ جاؤ پکائے پیچ جاؤ پسند کرو یار کی رہا ہے اچھا ہے دوسائی تو سوڑی لائی ہے پسند کرو یار پیادا ہے ماشااللہ تشویرم تو سوڑا ہی لتھنا شروع ہوگی ہوئی اچھا ہے ہوئی اچھا ہے اس کا عیل اس نے چھوڑا ہی لگا ہے اچھا ہم یہاں آئچ جاؤ گران اس سے پھوڑا ہی لدایا ہے اس کی پھوڑا ہی لدایا ہے اس کی پھر اب سین پھوڑا ہی لیا ہے دوسائی کھوڑا ہے ڈکیپ سلیمانی یہ ایک وڑے کی جو یہ دیر کلو پشاوری پشاوری چھوٹ چھوٹ دیر کلو روٹی یہ بڑی روٹی ہے پشاوری پشاوری ایک بندہ میں دو کھاتا ہے بڑی علی دو بھولیں آنا باقی دو تین بھولیں آنا چلو بھائی 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 بات سننا مسالے لی جو کہی تھی وہ آپ ایتگری ایتگری نہیں چلو جی تو بھائی فائنل ہی ہماری کرائش رہی جو آیا آگیا کبھی دیر دزار کرنے کے بھائی پہلے وہ آیا سلاد سلاد کی طرح بھائی سلاد کھائی سلاد کھائی سلاد کھائی یہ تیرہ اور میڑا چلو جی پھاریس کھمیری دے کھاتے ہیں کھمیری دے کھمیری دے کھاتے ہیں 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 پیمنٹ پیمنٹ بھائی کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں مجھے مار ہی آرزا تو بھائی لوگ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ میرہ و حرد اس بارت ہے وہ بائک لینے لے گئے ٹریٹ وگرہ ابھی آپ نے دیکھ لی ہوگی جو اس کی دیا بائی خرچہ سمال لگ بڑا زیادہ خرچہ ہوگیا سمال لگ اگر ایک ساڑ کی بائیک ہے تو تقریب بنا میں دو لاکھ کی تو پڑ گی ہوگی جتنی ٹریٹ وگرہ دیلی ہے تو خیر ابھی آپ کو بائیکی لوگ دکھاتے ہو بائی موسیقی 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 موسیقا موسیقا اپنے گئے تو خیر اس کو ریڈو کر رہا بہت زیادہ سمود ہے اور پیٹرول ایورجی بھی اتنی زیادہ اچھی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ اچھے کہ بھائی اتنی قتم ہو جائے مطلب کہ پتہ نہیں لگتا کہ بھائی پیٹرول ڈلوایا کے نہیں ڈلوایا موڑا ساملو آنا جانا بھی ہو جاتا آفیس سے اور پھڑے کے نہیں پڑتا کہ بھائی پیٹرول پہ ڈلوایا کے نہیں تو خیر بھائی الحمدللہ آپ فائنلی بائک جو آگے لے دیا آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں بھائی اپنے بلوگ کو ان کے ملتے ہیں آپ سب کبھی نقش لوگ میں اور انشاءاللہ آپ نیو بائک لیئے ہم نے اپنی لیئے اور اس کی جو بھی ایڈنگ وغیرہ موٹیفکیشن وغیرہ جو ہوگی وہ اس کے بھی بلوگ وغیرہ جو ہوں گے پیٹرول کرتا رہا ہوں گا ساتھ ساتھ تو ملتے ہیں کہ وہ کبھی نشنا مددے کی بائک جو ناو